آپ نے مطلب اسٹینڈ لیا آپ کی تحریکی طرح سے بھی اسٹینڈ لیا گیا باقی جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی اسٹینڈ لیا ہے لیکن آپ کا اپنا جو ہے کہ حکومت سے کیا مطالبہ ہے اور سپریم کورٹ سے دونوں سے آپ کس طرح کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں کہ علماء اکرام نے سب سے پہلے جو قانون اور آئین کا راستہ اس کو اپنایا دلائل پیش کیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کے دلائل کو یک سر مسترد کیا گیا ہے اس پر کوئی توجہ دی نہیں کی دوسرا آپشن یہ تھا کہ قومی سملی کے اندر اب اس کا صرف ایک راستہ بچتا ہے جو ابھی اس کیس کی اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے یا اس کیس کے جو چند متنازع منٹ سے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا تو وہ صدارتی ریفرنس کے ذریعے ہوگا یعنی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے گی اور بن چکی ہے آپ کے بات کارتا ہوں کہ آپ کے جو پارلیمنٹ کا عرقین ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی تو اس سے کوئی پیش رافت ہوئی اس سے کتنے کچھ مطمئن ہے دو چیزیں تھیں ہماری ہمارا پارلیمنٹ کے اندر جن پارلیمنٹ کے ممران نے ختم نبوت کے حوالہ سے آواز اٹھائی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ خوشین بات ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سیاسی لوگ اگر ایسی بات کریں بات کریں تو جن لوگ نے پارلیمنٹ کے اندر بات کی ہے ان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ان کی حوصلہ افضائی کرنا اور دوسری اس ملاقات کے ذریعے ان کو کچھ چیزیں مچانا کہ آپ نے آگے کیا بات کرنی ہے یہ کیس آپ نے آگے کیسے لڑنا ہے ہم تو ہر فورم پہ اس کیس کو لڑنا چاہتے ہیں اینڈ پہ یہ ہے کہ جو بھی آل سنت کا لاعامل ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن انفرادی طور پر آپ کے ذریعے جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے آپ کا کسی جگہ پہ جو بار ہے اس کے ذریعے اگر آپ سپرنگ کورٹ پہ کچھ پریشر ڈال سکتے ہیں یا اپنی بات وہاں تک پہنچا سکتے ہیں یعنی یہ سارے پلیٹ فارم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سپرنگ کورٹ بار کے پاس چلے گئے ہیں تو ہم نے سارا کیس ان کے حوالہ کر دیا ہے یا ہم کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس چلے گئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ کیس حل کرنا ہے ہمارا ملنے کا مقصر یہ تھا کہ جن لوگوں نے آواز اس پر اٹھائی ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان کی حصدہ فضائی کرنی چاہیے پھر کچھ چیزیں تھیں جو ہمارے پاس ریٹن وہ ہم نے ان کو دی ہیں جن کو انہوں نے ماشاء اللہ پسند کیا ہے کہ یہ ہماری رینوائی ہوگی ہمیں بولنے میں ہمیں رزید اس پر بات کرنے میں ہمیں تقویت ملے گی اور ہمارے لئے آسان ہی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امید رکھنی چاہیے اچھے کی امید رکھنی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایفٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کے بہتر ریزلٹ ضرور آئیں گے